اسلام علیکم ویلکم تو فاہز کچن آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ریسیپی لائیں ہوں وہ ہے میری موسٹ فیوریٹ ریسیپی میں سے ایک پیزا بہت ہی میرا فیوریٹ ہے اور میں تقریباً اس کو ہر ویک بناتی ہوں اور مجھے اس میں ڈیفرنٹ ورائیٹیز اور ڈیفرنٹ فیوجن کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو اپنی ریسیپی شیر کر رہی ہوں وہ ہے چکن شوارما پیزا کی آج ہم چکن شوارما پیزا بنائیں گے بہت آسان ریسیپی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہم نے ڈو بنانی ہے جس میں ہم نے دو کپ مہدا لے لیا ون ٹی بل سپون ہم نے اس میں infantاشیز لے لیا اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں نمک لے لیا ون ٹی سپون ہم نے اس میں مقس جو ہے وہ ہرپس لے لیے اور ون ٹی بل سپون ہم نے اس میں چینی لے لی ایک کپ ہم نیم کرم پانی لے گے 4 tablespoon اس میں ۔ اور 2 tablespoon اس میں ۔ تو 2 tablespoon اس میں ۔ اور درائی ملک پاورڈ ۔ درائی ملک پاورڈ ۔ آپ کسیے ۔ یہ ہے کہ آپ اس میں ۔ اس سے ۔ اچھی سی سویتنس آتی ہے اس میں بہت مزیدارا ہی۔ درائی ملک پاورڈ ۔ اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کی اچھی ساپسی ہم نے ڈو بنا لینی ہے آپ ہاتھ سے گون لیں اگر آپ کے پاس مشین ہے تو آپ مشین میں گون لیں جیسے آپ کے لئے ایزی ہو بس یہ ہے کہ آپ نے ڈو بہت اس کی نائس اور ساپسی بنانی ہے جتنا اچھا ہم اس کو نیٹ کریں گے اتنی ہی ہماری ڈو ساپس اور نائس سی بنیں گی تو پانچ سے سات منٹ ہم نے اپنی دو کو جائے وہ بہت اچھے سے نیت کر لینا ہے اور نیت کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں آئل ڈالنا ہے تین سے چار ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو آئل ڈال کے ایک سے دو دفع ہم نے اس کو گوننا ہے اور پھر ہم نے اس کو ریسٹ پہ جانے دینا ہے دو کو ہم ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے تقریبا ہم نے اس کو دو ستین گھنٹے کے لیے وارم ٹیمپریچر میں رکھنا ہے جس میں ہماری ڈو جو ہے وہ بہت اچھے سے رائس ہو جائے تو اس طرح پہ ہم نے اس میں آئل ڈالا دو سے تین دفع ہم نے اس کو پنچ کیا اور اب ہم اس کو ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے تو جتنا زیادہ ٹائم ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے دیں گے اتنی ہی اچھی ہماری ڈو جو ہے وہ رائس ہوگی اب ہم چکن شوارما تیار کر لیتے ہیں چکن شوارما کے لیے ہم نے سب سے پہلے چکن لیلی میں نے حاف کی چکن لی ہے بون لیس چکن بریس لی لی اور ان کو اس طرح میں نے پارچا پارچا بہت ہی پاتلے پتلے پاتلے میں کار لییا ہے تو آپ چاہیں تو ان کو سپس میں بھی کار سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کو دو طرح سے بنایں گے ایک ہم ان کو گریل کریں گے اور دوسرا ہم ان کو پان میں بنایں گے تو اس میں جو کھوڑ دیں گے اس میں ہم سب سے پہلے لیں لیں گے جنجر پاوچڑر 1 ٹی سپون گارلک پاوچڑر ہ ж آنین پاوچڑر reptro ہلتی چواتھائی چمچ سینیمان او آن شیئی جانسات تی سپون پیپر 1 تی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 تی سپون کالی میٹ جائے گا 1 تی سپون آپ کے پاس اگر جنجر کارلک پاوڈر نہیں ہے تو آپ فریش جنجر کارلک ڈال سکتے ہیں دہی اس میں جائے گا 1 half کپ اوائل اس میں جائے گا 2 تی سپون اور سرکہ اس میں جائے گا 1 half کپ تو اب ہم کر لیتے ہیں اپنی چکن کی میرینیشن چکن جو ہے وہ ہم ایک لارج مکسنگ بول میں شفٹ کریں گے اور پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے سرکہ آپ چاہیں تو اس کو چکن کو سرکہ لگا کے آدھے گنٹی کے لیے چھوڑ دیں اور پھر باقی کے جو سپائسز اس میں ڈالیں اور چاہیں تو اسی طرح ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں سرکہ ڈالا آئل اس میں ڈالا اس میں یوگرٹ ڈالی آپ اس میں ہو سکے تو تھک والا یوگرٹ ڈالیں اس سے یہ کہ بہت زیادہ یہ وائٹری نہیں ہوتا اور سارے جو سپائسز ہم نے لیے تھے وہ اس میں ڈال دیا اور تقریبا ہم نے ٹو ٹیبل سپون اس میں لیمن جوز ڈال دیا اور اب ہم نے بہت اچھے سے جو ہے وہ سارا مسالہ چکن پر کوٹ کر لینا ہے اس طرح ہاتھ کی مدد سے میں نے بہت ہی اچھا سا اس کا ایک جنرل سا مساج کیا ہے تقریبا پانچ سے سات منٹ ہم نے اس کو مساج کر لینا ہے بہت اچھے سے مسالہ چکن میں جزب ہو جائیں اب ہم نے اس کو تقریبا دو گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے میرینیشن کے لیے یا اوورنائٹ چھوڑ دے تو دو گھنٹے کے بعد اب ہماری چکن جو ہے وہ بہت اچھی سی میرینیٹ ہو چکی ہے چکن شوارما کی جو چکن ہے اس کا بیس پریزنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جتنی زیادہ در کے لیے میرینیٹ کیا ہو تو اب ہم اس کو دو طرح سے بنائیں گے ایک جو ہم نے اس کو پین میں بنانا ہے پین میں بنانے کے لیے میں نے اس کیورز لے لی ہیں اس طرح کی اور اس طرح پہ ہم نے اس کو چکن کو سکیورز پہ پرو لینا ہے تو آپ چاہیں تو اس طرح ان کو گھماؤ کے سکیورز پہ لگا لیں کیونکہ ہمیں چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے چاروں طرف سے بوٹی جو ہے اس کو پکانا ہے تو سپریٹ آپ نے اس میں چکن نہیں لگانا اس طرح پہ آپ نے اس کو پریز کرنا ہے تاکہ وہ چڑائی میں سارا چکن کا جو پیس ہے وہ آئے تو اس طرح ہم نے سارے چکن جو پیسز ہیں ان کو ہم نے سکیورز پہ لگا لیا اور پین کو ہم نے میڈیم ہیٹ پہ رکھا ہوا ہے آن کر کے اس میں ہم نے تھوڑا سا بڈر پریش کیا ہے اور جو چکن ہم نے سکیورز پہ لگائی تھی وہ ہم نے اب اس پین میں رکھ دینی ہے تو اس طرح پہ ہم نے اپنا سارا جو میرینیٹ کیا وہ چکن ہے وہ اس پین میں رگا دیا ہے اور میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ آپ ہم اس کو کوپ کریں گے اب ہم نے اس کیلٹ بند کر دینی ہے کیونکہ ہمیں چکن اپنا بہت ہی صافٹ اور ٹینڈر جائے تو جب تک دس منٹ ہم اس کو کوک کریں گے تو ادھر ہم اپنی گرل کو جو ہے گرم کر لیا ہے اس پہ اب ہم نے تھوڑا سا آئل پریش کیا ہے اور ہم نے جو چکن میرینیٹ کی بھی ہے وہ ہم نے اٹھا کے اپنی گرل پہ لگا لینی ہے کچھ اس طرح سے تو میں اس کو ایک گرل پر جو ہے گرل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس گرل پین ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اوون میں بھی گرل کر سکتے ہیں جو میتھڈ آپ کو ایزی لگتا ہو تو تقریباً 10-15 منٹ کے بعد میں نے گرل کو اپن کیا اور آپ دیکھیں ہمارا چکن بہت ہی شاندار سا گرل ہو چکا ہے دونوں سائٹوں سے بہت اچھا بہت ہی مزیدار سا ریلی ہو چکا ہے اور ادھر ہمارا جو پین میں چکن ہے وہ بھی بہت ہی شاندار سا بہت ہی اچھا سا تیار ہو چکا ہے دونوں طرف سے دیکھیں بہت ہی اچھا اور اس کے سارا جو جوسس ہیں وہ ڈرائے ہو چکے ہیں تو چکن ہمارا ڈن ہو چکا ہے اب ہم اپنی ڈو کو دیکھ لیتے ہیں تو ڈو جو ہے وہ ہماری تقریباً دو گھنٹے کے بعد بہت اچھی سی رائز ہو چکی ہے اب ڈو کو ہم پنچ کر لیں گے ہاتھ پھر اس طرح سے تھوڑا سا آئل لگائیں اس کو دو سے تین دفعہ پنچ کریں اور ہم اس کو بول میں سے نکال کے سلاپ پہ ڈالیں گے اور ہاتھ کی مدد سے ہی ہم اس کو جو ہے وہ فلائٹ کر لیں گے تو ڈو آپ کی بہت جو سوفٹ ہونی چاہیے ڈو پیزا کی ہارڈ نہیں ہونی چاہیے اور اتنی سوفٹ ہو کہ آپ اس کو ایزی لی ہینڈل کر لیں تو اس طرح پہ ہاتھ کی مدد سے ہم نے اپنی جو پیزا ڈو ہے اس کو فلائٹ کر لینا ہے اس کو بیلن کے ساتھ فلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہاتھ کی مسائل مدد سے ہم نے اپنی جو پیزا کنانیوں فلائٹ 브�اف positions ہاتھ کی مسائل سے ہم نے اس طرح پیزا کی بریک بنا لی اور یہ سب بہت ہی ہساں ہوتا ہے آپ چاہیں تو ڈائریکٹ اس کو پیزا پین میں بھی ہی فلائٹ کر لیں یا جس پرے میں آپ نے بنانایا ہے اس میں فلائٹ کر لیں اگر چاہیں تو اس فلائب پھلیٹ کر دے و اٹھا کے آپ نے بیکنگ پریے میں لگا لیں بیکنگ پرے میں میں بنائے بٹر پیپر لگا لیا اور ہم نے جو پیزا کی ریٹ فلیٹ کی تھی وہ اس میں ڈال دی اب جو اس میں ٹاپنگ جائیں گی اس میں شوارما میں وہ پیکلڈ ہے الیپینوز، بلیک این گرین اورلیوز، تھوڑے سے ریڈ آنینز، چاپ ٹیمیٹوز، آف کپ کے کریب میں نے لیٹس لے لیا ہے یہ آپ چاہیں تو جوز کر لیں پیزا ساؤس میں اس میں ڈالوں گی یہ ہوم میٹ پیزا ساؤز ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ کو مل جائے گی شوارما ساؤس اب ہم بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لے لیا ہے نمک ہاپتی سپون میں نے اس میں نمک لیا ہے اور سیسامی سیٹ جینی کے تل وہ ہم نے لے لی ہے 2 ٹیبل سپون دو سی تین میں نے گرلک کے جوے لے لی ہے ایک دروانے ساج کا لیمون لے لیا ہے میونیز جائے گی اس میں 2 ٹیبل سپون اور تھک یوگر اس میں جائے گا 2 ٹیبل سپون تو اب ہم اپنی ساؤس کو تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے گرائنڈر میں 2 ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں 2 ٹیبل سپون میونیز ڈالیں گے دہی اور میونیز ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں سالٹ اور سیسمی سیٹ ڈالنے ہیں اگر آپ کو اس کا بہت ایکسٹر پنچ چاہیے تو آپ اس میں گرلک جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ کر سکتے ہیں میں جو ہے وہ مائل سے فلیور میں بنا لی ہوں تو میں نے اس لیے صرف اس میں 2 گرلک کے جوے ڈالے ہیں اور اب ہم نے پورا ایک لیمن اس میں سکویز کر لیا ہے اس کو اب ہم نے گرائنڈ کر لیا بہت اس کا فائن سا ہم نے سمودھ سا پیسٹ پنا لینا ہے اس طرح پہ یہ پیسٹ ابھی آپ کو تھوڑا رنی سا لگ رہا ہوگا لیکن ہم اس کو تھوڑی در فریج میں رکھیں گے تو یہ بہت اچھا سا تک ہو جائے گا اینڈ پہ اب ہم نے اس میں 2 ٹیبل سپون ڈالنا ہے اوئل آپ نے اس سوس بناتے وقت پہلے نہیں ڈالنا کیونکہ اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو آپ کے جو سسیمی سید ہیں وہ اچھے سے گرائنڈ نہیں ہوتے سمودھ نہیں ہوتے تو سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اپنے چیکن کو جو ہے وہ شرد کر لیتے ہیں سیم اس طرح بے جیسے شوارما کے چیکن شرد کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ بہت اچھا سا شرد ہو رہا ہے بس یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ گرم تھا تو اس کو کٹنا توڑا مشکل ہو رہا تھا آپ چاہیں تو فوک کی مدد سے فوکس کے اندر لگا کے بہت ایزی لی آپ اس کو جو ہے وہ کٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم پیزا سوس جو ہے وہ اپنی پیزا پریٹ پہ بہت اچھے سے سپریٹ کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو یہ پیزا سوس سکپ کر سکتے ہیں صرف آپ اس کی اوپر شوارما سوس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ پیزا سوس کا جو ایک بہت ہی نائس سا ٹیکچر ہے بہت ہی نائس سا اس کا فلیور ہے وہ بہت پسند ہے جو اس لئے میں سپریٹ کر رہی ہوں اور اب ہم نے جو اپنی شوارما سوس ڈالی تھی بنائی تھی وہ اس کی اوپر ڈال لیں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو پیزا سوس ڈال دی اس کی اوپر ہم نے شوارما سوس ڈال دی اب ہم اس کی اوپر موزیرلا چیز ڈال دیں گے بہت اچھا سا موزیرلا چیز ہم نے ڈال دیا تقریباً 200 گرامز پہ نے لیا ہے شرڈر موزیرلا چیز اب ہم نے جو چکن شرڈ کی تھی وہ اس کی اوپر ڈال دیں گے تو آپ اپنی مرضی سے جو ہے ٹاپنگ اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ایس یو نو کہ شوارما میں چکن بہت زیادہ ہوتا ہے لوڈڈڈ ہوتا ہے تو میں ہمیں بالکل اسی طرح بنا رہی ہوں اور لیٹس اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن لیٹس سے اس میں بہت اچھا سا گرن جاتا ہے تو اس میں ہم نے چکن ڈال دی اس کے پر لیٹس ڈال دی ساتھ ہم تھوڑے سی اس میں کیوپٹ میں کٹے وی ٹیمیٹس ڈالیں گے تھوڑی سی ہم نے اس میں ایلوپینوز ڈال دی ہیں گرین اور پلیک ہم نے اس میں آلیف ڈال دی ہے اور تھوڑی سی ہم نے اس میں آنینز ڈال دی ہیں تو یہ ہماری پیزا کی ٹاپنگز ہو گئی ہیں اینڈ پہ ہم آپ تھوڑا سا اوپر اور موزیرلا چیز ڈالیں گے اس سے بہت اچھا سا پیزا کا لوک آئے گا اور ایکسٹرا چیزی سا پیزا بنے گا آپ چاہیں تو اینڈ پہ تھوڑے سے سپائسز سپرنکل کر سکتے ہیں یا ریڈ چلی فلیکس بھی سپرنکل کر سکتے ہیں اب ہم اس پیزا کو بیک کر لیتے ہیں 250 ڈگری پہ پری ہیٹڈ اوون میں 15 منٹس کے لیے تو 15 منٹس میں بہت ہی شاندار سا ہمارا پیزا بیک ہو چکا ہے گرما گرم پیزا بہت ہی مزردار سا اب ہم اس کو جلدی جلدی سے سلائسز میں کٹ کر لیں گے تھوڑا سا سوارما سوس اس طرح پہ میں نے اوپر ڈریزل کر لیا ہے اسے اس کی بہت اچھی سی لوک آ جائے گی اور بہت اچھا سا فلیور بھی آئے گا تو اس طرح پہ ہم نے اس کو سلائس میں کٹ کر لیا اور دیکھیں بہت ہی مزیدار سا سٹنگی لوڈڈ اور بہت ہی شاندار سا ہمارا جو پیزا تیار ہو چکا ہے تو ہر طرف سے بہت اچھا سا یہ بیک گوا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے آپ اس کو گرمہ گرم جو ہے ہوم میڈ پیٹیٹ و ویجزز کے ساتھ یا پرائز کے ساتھ سرف کریں اور انجوائی کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اسی طرح کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تب تک کیلئے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ